قرآن سمجھنا ضروری ہے پہلے بات کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہمیں تو زیادہ پیفر کرتے ہیں وہ قرآن کی تعلیمات کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنے بچے کو جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں کہ انگریز میڈیم میں ڈالا دیکھتے ہیں رہتو مراکی میڈیم میں ڈالیں سو ایڈمیشن لیتی فرم آنے کن قرآن لہو راج کو پہلتا مات بیشت وہ جس نے تمہیں قرآن کو فرض کیا تاکہ تم کو وہ اچھی جگہ پوچھائے کلیت بھی آلوم من جاہا بھی جاہا وہاں کی دلائی ممید علیہ جانتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں پرکل میں یام علی علی شاکرہ فرم بکم آرامو بنا ہوا آنکا سمیلا ہر کوئی اپنے اپنے شاکرہ پر کام کرتا ہے شاکرہ پوٹیلزیم کو گیتے ہیں اپنے سمجھتے ہیں کہ اس آپ سے کام کرتا ہے اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر اللہ کے لئے کہ سب سیدھے راستے پر آجائیں سو اینہوں نے فرمہ علیکم قرآن یہ آپ کو قرآن فرض کیا گیا ہے اللہ تعالی نے تاکہ ہماری آخرت سر جائے اب یہ فرض کیا گیا ہے کہ فرض میں آتا کیا ہے وہ قرآن ایک تو قرآن کے قرآن پوچھو ماں ہی ہے ایک امنا کتاب پر جو کس کتاب میں دیا ہوا ہے وہ ہی کی گئی ہے اس کے بعد ہے قرآن کی سمجھ قرآن کی سمجھ کے لئے کہا اِنَّا عَنْ جَنَّا هُمْ قُرْعَانًا عَرْبِيًا لَا لَقُنْ تَعْقِرُونَ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اس لیے کہ تم قرآن فرض جباہ تو سمجھو اور کار تم انہیں اس تبہہ کن وہ اس نے تم کو چھنا لیا کِس میں اس قرآن کو پوچھانے کے لئے کس نے اس قرآن کو سمجھ لیا کس بھی اللہ کی سانوازاری کرنے کے لئے اللہ کی عطاق کرنے کے لئے اس نے تم کو چھنا لیا اس تبہہ اسے کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کویں خور STE چیز لانے جاتے ہیں تفریلاتے ہیں تو اچھی اچھی چن کے لیتے اسے کہتے ہیں اجتبا تو اللہ نے ہم کو علمت محمدیہ میں چن لیا ہے انما یسرنا ہوں بھی انسانی کو ہم نے تیناری زبان میں تیناری زبان میں عربی زبان تیناری ہے اس میں ہم نے قرآن کو لاجر دیا انما یسرنا ہوں بھی انسانی کو ہم نے اس قرآن کو ناجر اس لیے کیا ہے آسان کر دیا ہے تاکہ تم سمجھو تاکہ اس سے بشارت دے گو جو متقی ہوں کے لیے اجتے ہیں جب آپ نے ہم کو تیزار کرو دراؤ ڈر سناو قضاء کا قیامت کا جہانم کا ڈر سنا سو کیوں میں ہم نے خورتہ لے کے لئے کیا یہ دوسرا ہوں کیا کہ ہم کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے تیسری چیز ہوتی ہے کہ ہمیں تغییر کے بیچے چوبی ہوں پڑھتے ہیں بلے سے ایک عائد ہو بلے کون بھی وہ رو آیا مجھے چاہ سمان کا اشاہ ہے کہ ایک بھی آیت اگر آپ کو یاد ہے تو لوگوں پر پہنچا ہو کی اور لیکن لوگوں اشاہ ہے بلے بھائی جو وہاں پر موجود ہے حضرت و میرا نے کہا کہ وہ دوسرے تک پہنچا ہے قرآن نے کہا یا یہاں وصول اس کو مجھے چاہتے ہوگا اور کہ تم نے یہ کیا کہ تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہم کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے تدبول ہوتا فرکو چاہیے تفلیق کرنے چاہیے سمجھ کے پڑھنا چاہیے تلاوت کرنے چاہیے اب یہ نکسٹ آیا ہے ہاتھا ایزا جاؤ کالا اکززب تم دے آیا کی ورم تنیت بھی نیلما امہ آزا کن تن تعمل اللہ وہاں پہ کہے گا جب وہ جائیں گے جب ہم جائیں گے تو اللہ اللہ وہاں پہ فرمائے گا کالا اکززب تم دے آیا کی کیا تم نے میری آیتوں کو جب آیا والوں تیری کبھی ہی علم کیا تم نے یہ آتا نہیں کیا میری آیتوں کا میری نشانیوں کا تو پھر تم کو جب بیٹا تھا تم کیا کہہ رہے تھے امہ آزا کن تم تعملون تم کیا کہہ رہے تھے تم ہم نے اکززب تم دے آیا تھی یہ جو کذب میں نے جب لانا ہوتا ہے جب ہم جڑوانا دے تھ کسی ہوگا ایک تو جبان سے جڑوانا آتا ہے ایک تو آمان جڑوانا ہوتا ہے آج ہم پہ بہت در جانے خود پہ کہ ہم جبان سے تو اکززب کرتے ہیں اور آمان سے جڑوانا ہوتا ہے عرائیت اللہنگ rejoice کہ یہ دین ہے مرد دیکھر کو جس میں دین کو جسل نہیں آتا ہے اب اس کہتے کہ ہم آتے ہیں اگر نہیں آتے ہیں یقی وہ اب دین اللہنگ نوزہ کہ م ڈھکے مارتا ہے اگر اس نے نمازوں سے رافظ ہے یہ جس کہتے کہ ہم آتے ہیں وہب ہم آتے ہیں اور تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن تو جو جو بلاتا ہے اس کی بات کر رہا ہے یہ قرآن تو جو کوافر ہے جو نار مسلم ہے ان کی بات کر رہا ہے یہ قرآن تو منافقوں کی بات کر رہا ہے جو اس وقت تھے اور یہ سم کہتے گلی نہیں سہال آئے انہوں نے ہے یہ آج کیا ہم منافق نہیں ہیں اگر ہم کھلتا ہے جو پڑھیں یہ کہتے ہیں تو کہتے نہیں ہیں کہ ہم دنے چھپ کرتے سب چیزیں اور اللہ کو بھوکا جائے گئے جب وہ صلاة کے لئے کر رہتے ہیں تب بڑی سستی کو کہتے ہیں یہاں ہونے ناس پھولی کہتے ہیں کہ ہم میں ہے ہم اس کا بیٹر ہے کہ اقرار کر لیا تب ہماری اصلاح پاسیور ہو سکتے ہیں تم کیا کر رہے تھے تم ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تم میری نشانیوں کو نگیت کیا پھر تمہارے جانے کلام پر فائدہ کیا تھا کیا کر رہے تھے بھائی وہ یزیزہ زک کے لئے بھی آیا تھی لَمْعَقِهُوا ہمیرا سُمْحَن وَمِعَانًا اللہ کے بندے وہ کہ جو اللہ کے آیتے جب پری جاتی ہیں تب وہ بہر بندے ہو کر اس پہ نہیں گر گئے ہیں اس کا مطلب وہ اس کی طرف اپنا اٹینشن پہ کرتا ہے بھائی سے آپ کو یہ قرآن پرست کریں ہوں لَمْعَقِهُوا ہُنْسِتُوا لَوْا لَقُنْ تَرْحَمُونَ یہ آنسیتو کیا ہے بھائی یہ آنسیتو یا پھیک ہیر ہے یہ ہر کو پھیک ہیر ہے یہ پھیک ہیر ہے پھیک ہیر اٹینشن جو کچھ کہا جا رہا ہے اور یہ پھیک ہیر اٹینشن تبھی پوسیبل ہے جب آپ اس قرآن کو سمجھے ہم کو عربی اتنی آنے چاہیے کہ قرآن کی سمجھ آتا ہو جانے سمجھ آ جائے جب کوئی ذکر کرے قرآن کا جب کوئی تراؤت کرے قرآن کی تب تک شئیف میں وہ جلود وزین ایک شامل پہن ان کے روم میں تک ملتے ہیں جو اللہ سے درتے ہیں جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے تک انمہ مالنون وزین ایتا ذکر اللہ ہو وزیدت پروہ ہو وہی ذکر یتا لگی آیا تو وہ ضابط و میمان مومن کی دیفنیشن دیا ہے مومن کی دیفنیشن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفار میں دیا ہے کہ مومن وہ ہے جب اس کا ذکر دیا جاتا ہے اور اس کی آیتیں پڑی جاتی ہیں تو وہی کے روم بکھرے ہو جاتے ہیں کیا؟ آج ہم اس پیٹیگر میں ہیں؟ اب یہ مہجم جی میں تو کیا ہے قرآن سے؟ کیوں اللہ کو احمد ہم پر بلسے گی؟ کیوں ہم اللہ کے لحمت کے طلب رہے ہیں؟ جبکہ ہم اس کو چھٹلایاں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فیرین مجاہد ہم بھی جہادن قبیرہ سب سے بڑا جہاد اگر ہم نے کرنا ہے تو اس قرآن سے کر سکتے ہیں اللہ نے اس کو جہادن قبیرہ کھایا ہے جہادن کبیرہ کیوں کہا؟ جہاد یا نے کیا؟ جہاد یا نے کیا؟ جہاد یا نے کیا؟ جہاد یا نے کیا؟ جہاد یا نے سٹائپ for something کچھ پانے کے لئے کچھ خوشش کرنا ہے جہاد یا نے سٹائپ against something کچھ پانے کے لئے کچھ خلاف خوشش کرنا ہے یہ جہد اور جہاد بھی فرق ہے اپنے نفس سے جہاد سب سے جہاد جہاد جوزر سے سرمن کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے نفس سے جہاد کریں دوسرے جہاد ہے شیف کے کلاب جہاد تو یہ جمالے میں جو شیف تھا وہ پرختی تھی آج کبر پرختی ہے تاہر انچینڈ ہو گیا حضرت علیہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سردہ اونوں فتنہ کو ایک وقت ایسا ہے گا ایک فتنہ برتا ہو جائے تو حضرت علیہ نے فرمایا من مخ ہے جہا رسول اللہ کئی سے ہم اس فتنے سے باہر دیکھیں انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ فتنہ کیا ہوگا انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ فتنہ کون کرے گا انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ فتنہ ایسا ہوگا انہوں نے دائریکٹ نے پوچھا کی خبریں باند والوں کی بھی خبریں اور تمہارے آپس کی بھی باند سردہ سردہ